اسلام علیکم عمران خان کی زندگی ایک بار پھر سے خطرے میں ہے عمران خان کے خلاف ایک منصوبہ بنا لیا گیا ہے اور وہ منصوبہ جہاں اس کا راز فاش ہو چکا ہے عمران خان کی زندگی اس سے پہلے بھی خطرے میں تھی عمران خان کو بار بار متربع کیا گیا بار بار بتایا گیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے آپ حفاظتی اقدام آج ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرے لیکن عمران خان جو ہے انہوں نے کبھی اپنے زندگی کی پرواہ کی ہی نہیں پشاور کے بازاروں میں آپ دیکھیں پشاور کے بازاروں میں عمران خان ویسی گھونتے پھر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اور اتنے زیادہ خطرات ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ حکومت ان کے پیچھے ہے ایجنسیاں ان کے پیچھے ہیں فوج ان کے پیچھے ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے بلکہ ان کے قتل کی بقاعدہ سے سپاری دے دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے فیاضل حسن چوہان بسیقلی انہوں نے یہ خبر لیگ کی ہے انہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی اس کا بھانڈا پھوڑا ہے فیاضل حسن چوہان جو کہ پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہے انہوں نے بقاعدہ سے ایک ٹویٹ کیا ہے اپنے ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا ہے بتایا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ یہ خطرہ کہاں سے ہے یہ خطرہ اس بار سرحد پار سے ہے پاکستان کے اندر تو بیشمار دشمن ہیں عمران خان کے لیکن یہ خطرہ انہوں نے بتایا کہ اس بار سرحد پار سے ہے اور وہ سرحد کونسی ہے وہ ہے افغانستان کی سرحد انہوں نے بقاعدہ اس سلسلے میں جو کوچی قبیلہ ہے ایک وہاں کا افغانستان کا اس کا بتایا ہے کہ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کوچی قبیلے کا ایک شخص اس میں ملوث ہے تو دردت آپ کو کوچی قبیلے کے بارے میں بتا دوں کوچی سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کوچی جو ہے بسیکلی خانہ بدوش کو بھی کہتے ہیں اور کوچی ایک قبیلے کا بھی نام ہے اب وہاں پہ جو جنرل جو لوگ ہیں جو کہ خانہ بدوش کی زندگی گزارے ہیں ان کو کوچی کہا جاتا ہے لیکن کوچی ایک بقاعدہ قبیلہ بھی ہے جس کی آگے بہت ساری شاخیں ہیں تو کوچی قبیلے کا ایک فرض جو ہے اس کو بقاعدہ سے سپاری دی گئی ہے فیاضر حسن جوان جو ہے اس نے ورڈ یوز کیا ہے سپاری سپاری کیا ہوتی ہے آپ کو بتائی ہے سپاری وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کو پیسے دے دیں کہ یہ آپ اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا اور آپ نے فلان بندے کو قتل کرنا ہے اس کو کہتے ہیں سپاری تو فیاضر حسن نے چوہان جو ہیں انہوں نے بقاعدہ ورڈ یوز کیا ہے سپاری یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر افغانستان کی زمین کو ہی کیوں سیلیکٹ کیا گیا آخر یہ بندہ جو ہے یہ کوچی قبیلہ جو ہے اس کو افغانستان سے ہی کیوں سیلیکٹ کیا اس کی دو تین ریزن ہے وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ قبیلہ جو ہے نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان میں بھی موجود ہے پاکستان میں بارڈر کا وہ اریہ جو کہ پشاوربالی سائٹ ہے اور جو افغانستان کے ساتھ منسلک ہے وہاں بھی یہ قبیلہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جی بھی یعنی گلکت بلتستان وہاں کا جو علاقہ ہے وہ یہ ہیں کہ پشاوربالی سائٹ سے چونکہ یہ انفرمیشن بھی پشاوربالی سائٹ سے آئی ہے لہٰذا یہ کوچی قبیلہ جو ہے زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ یہ پشاوربالی سائٹ سے جو قبیلہ جو بارڈر کے پاس ایریا جو لگتا ہے وہاں پہ جو قبیلہ رہائش پذیر ہے اس کا فرد ہو سکتا ہے کوچی قبیلہ اس بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انفرمیشن لے کے آگے پہنچانا یہ بڑا دکت طلب کام ہے بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ذرائع تو ہوتے نہیں ہیں کہ آپ اس انفرمیشن کو کسی طرح سے پاس آن کریں لہٰذا یہ جو سارے نظام ہیں یہ بڑے مشکلات کے ساتھ چل رہے ہوتا ہے اور یہ انفرمیشن اگر آپ کا مل جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں بروقت اقدامات کر کے اس بڑے سانحے سے بچا جا سکتا ہے بسیکلی فیاضل حسن جوان یہ معاملہ چونکہ انتہائی سیریس تھا لہٰذا فیاضل حسن جوان انہوں نے بلا توقف یہ ساری انفرمیشن جو ہے ٹویٹر کے ذریعے سے پاس آن کی ہے ٹویٹر کے ذریعے سے کیوں کی ہے کیونکہ تاکہ تمام لوگوں کو تاکہ تمام پبلک کو یہ پتا چل جائے کہ عمران خان کی زندگی بارے میں کہاں سے خطرہ ہے کہ تاکہ یہ کل کو کوئی یہ تمام میں حجت ہو جائے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ انفرمیشن مل گئی تھی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا تو یہ تمام قسم کے جو اترازات ہیں جو کہ کل کو خدا انخواستہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کل کو اس سے بچنے کے لیے یہ تمام انفرمیشن جو ہے یہ پاس آن کر دی گئی ہے ایک پبلک ٹویٹر اکاؤنٹ سے جہاں سے یہ ساری انفرمیشن سب لوگوں کے تک پہنچے نہ صرف ایجنسیوں تک بلکہ تمام لوگوں تک اب اللہ کہے کہ فیاضل حسن چوہان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلک نہ کر رکھا ہو کیونکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر جو انہوں نے کافی سارے اکاؤنٹ بلک کی ہیں ویسے یہ حیرت کی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ادارے کا اکاؤنٹ ہے پرسنل کپیسٹی میں آپ بلک کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک ادارہ ہیں تو ادارے جو ہیں وہ کیسے بلک اور وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تاکہ بلک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نہ ان کو فالو کر سکتے ہیں یعنی ان کی بات آپ تک نہ پہنچیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے مطلب بات تک پہنچنا خیر یہ ذرا ٹاپک سارجے کا میں دوبارہ اسی طرف آ رہا ہوں دیکھئے اس سلسلے میں جو ہے وہ اس بار جو گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا وہ بڑا سوچ سمجھ کر کیا گیا دیکھئے پاکستان میں بھی عمران خان کے کافی سارے دشمن ہیں لیکن یہ جو ذمہ داری ہے یہ جو قتل کی سپاری ہے عمران خان کے خدا نخواستان اللہ نہ کرے یہ سپاری دی گئی اس بار سرحد پار یعنی افغانستان کے افغانستان کے لوگوں کو کیونکہ افغانستان میں کافی سارے لوگ جو ایسے ہیں کافی ساری عوام اس میں ایسے ہیں جو کہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں جو عمران خان سے نفرت کرتے ہیں اور وہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے سب سے بڑی سخت نفرت کرتی ہیں لہذا پاکستان افغانستان کے اندر سے عمران خان کا دشمن ڈھونڈنا کو بہت مشکل بات نہیں ہے لیکن عمران خان وہ بندہ ہے جس نے ان کے افغانستان کے امن کی بات کی آج افغانستان میں اگر امن ہے تو اس کے پیچھے عمران خان ہے اچھا یہ جو گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ عمران خان جو ہے سب سے زیادہ سٹرونگ ہے پشاور میں اور پشاور کے لوگ جو ہیں جب یہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں نہیں ہوگی یہ موسلی ہوگی پشاور کے بیچ میں اور افغانستان کے بیچ میں یعنی پاکستان تو اس خانہ جنگ کی لپیٹ میں آئے گا یا آئے گا لیکن گراؤنڈ کو زیادہ وسیع کر دیا گیا اور اس گراؤنڈ کو وسیع کر کے پھیلا دیا گیا ہے افغانستان تک دوسری طرف یہ جو کوچکی کے بیلہ ہے افغانستان میں یاد رہے ہے امریکہ نے بیس سال تقریباً گزارے ہیں اور افغانستان میں آج بھی امریکہ کے بڑے گہرے روابط ہیں بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کے ہر شعبہ زندگی سے ان کے پاس لوگ ہیں وہاں پر لوگ ہیں جو ان کو پل پل کی خبر دے رہے ہیں وہاں پر لوگ ہیں جو پل پل ان کے لیے پیسے کے لیے وہ کچھ بھی وہاں پر کر سکتے ہیں تو افغانستان میں اس وقت بھی امریکہ جو چاہے وہ کروا سکتا ہے ابھی کل ایک دو دن پہلے آپ دیکھیں افغانستان میں کبھی مسجد پہ حملہ ہو جاتا ہے آج افغانستان میں ایک گردوارے پہ حملہ ہویا ہے وہاں پر جو کافی سارے سکھ جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے اور قابل کے اندر یہ ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ تو اس میں کسی بھی صورت میں یہ اپنے اوپر یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ یہاں پر کمیونٹیز محفوظ نہیں ہیں وہ تو دنیا سے ایک مل جل کر اب رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہو گیا ہے اس ٹائم پہ جو دنیا میں سروائیو کرنا ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ دنیا کا جو گلوبل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بغیر آپ چل سکے تو افغانستان میں طالبان تو یہ نہیں کر سکتے لہٰذا افغانستان میں آج بھی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ امریکہ وہاں پر اپنے موجود جو لوگ ہیں وہاں سے کروا رہے ہیں اور افغانستان کے لیے امریکہ کے لیے افغانستان سے بندہ تلاش کرنا بڑا مشکل کام نہیں ہے تو یہ ممکن ہے کہ امریکہ نے وہاں پر کسی کو یہ سپاری دی ہو کہ آپ نے امران خان کو قتل کرنا ہے لیکن یہ جو اطلاع ہے یہ بروقت مل گئی ہوئی ہے امران خان یہاں پر بڑی امپارٹن بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے امران خان جو ہی یہ آئی جی اسلام بات تبدیل ہوئے ہیں تو امران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی تھی تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کس کے کہنے پر واپس لی گئی ہے اور امران خان جو کہ اس وقت شدید خطرے میں ہیں ان کی جان کو شدید خطرہ ہے ان سے یہ سیکیورٹی کیوں واپس لی گئی ہے اور کس کے کہنے پر لی گئی ہے یہاں پر وزارت داخلہ اپنا گھناؤنا کردار ادا کر رہی ہے اور وزارت داخلہ اگر رانہ سناؤلہ پرسنل کپیسٹی میں وہ چاہیں اگر پرسنل کپیسٹی میں ان کے اختیار کی بات ہو تو عمران خان کو دوسری سانس نہ لینے دیں تو یہاں پر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا امپورٹڈ وزیر داخلہ ہے جو کہ جس کی غنڈا گردی کی ایک عالم جو ہے گواہی دیتا ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن سے لے کے پچیس میں تک جو ہوا وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے تو عمران خان اور عمران خان کے خلاف کام کرنا عمران خان کے خلاف جو قتل کی سپاری دینا ہے وہ امریکہ کے امام پر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تانے بانے اس حد تک آگے ہیں کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا چنگل ہے اور آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کے لیے جو بھی ان کے رستے میں آتا ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا جاتا ہے اس کو قتل تک کر دیا جاتا ہے یہ تھی اس وقت تک کی تازہ ترین انفرمیشن جو میں نے آپ تک پہنچائی اللہ تعالیٰ عمران خان کی پاکستان کی اور تمام سچے پاکستانیوں کی حفاظت کریں خدا حافظ پاکستان زندہ بہت